معاشرے میں اس رات میں ہونے والے خرافات کے رد کرنے کا بھی یہ اہم موقع ہے کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کے طریقوں پر چل کر اپنی آخرت خراب نہیں کرنی چاہیے پہلے تو تقریباً پورے دسمبر میں کرسمس کے نام پر اریانی، فہاشی، بےہیائی، شراب نوشی، بدماشی یہ سب کچھ دندہ ہوتا رہتا ہے اور پھر یہ نیو ائر نائٹ کی آر کے اندر خلاف شریعت، خلاف حمیت دندے کیے جاتے ہیں اور اسے ایک کلچر، ایک ریفریشمنٹ اور ایک ثقافت کا نام دیا جاتا ہے جبکہ نہ یہ ہمارا کلچر ہے، نہ یہ ہماری ثقافت ہے اور نہ ہی مسلمانوں کے لیے یہ رکس و سرود کی محفلیں یہ کوئی ریفریشمنٹ ہے یہ جہنم کے جانے کے راستے ہیں یہ شیطان کے اشاروں پہ ناچنے کا طریقہ ہے یہ ہرگز اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے نساب کے مطابق نہیں بلکہ سو فیصد اس کے مخالف ہے مکانوں کی چھتوں پر بڑی بڑی گراؤنڈوں میں، کلبوں ہوتلوں میں، اور کچھ نام نہاد، نو دولتیوں کی کوٹھیوں میں، اور کچھ نوابوں، چودریوں، اور مالدار لوگوں کی جو بگڑی ہوئی اولادیں ہیں، ان کی تسکین کے لیے یہ گناہوں کا دھندہ کیا جا رہا ہے اور معاشرے میں جب بدی کا دھوان پھیلتا ہے تو روحانیت کا دم گھٹنے لگتا ہے اور نیکی کی قوتیں بھی اس سے متأثر ہونے لگتی ہیں تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم گناہوں کی اس آگ کو بجھانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور عمر بالمعروف اور ناہین المنکر کا فریضہ سار انجام دیتے رہیں وَاجَادِ الْحُمْ بِاللَّتِيْهِ اَحْسَنِ کے اسلوب کے مطابق قرآن سنت کا پیغام ایسے بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے پیش کرتے رہیں موسیقا